اب نیو ویہیکل خریدنے والوں کی آئے گی موج بھول جائیں گے فیول کی کار ابھی تک جو پرائز کی ٹینشن رہتی تھی اسے بھول کر اب عام آدمی بھی خرید پائے گا یہ فیول لیس کار اور ایسا بہت جلد ہونے والا ہے کیونکہ اب انہیں خریدنا عام آدمی کی پہنچ کے اندر ہونے والا ہے اور اس بارے میں پریوہن منطری نیتن گھٹکری نے اعلان کیا ہے کہ نیکسٹ ٹوئیئرز کے اندر الیکٹرک گاڑیوں کی قیمت بھی پیٹرول گاڑیوں کی طرح ہونے والی ہے تو کافی اچھا اپ ڈیٹ ہونے والا ہے آٹوموائلز انڈسٹری کے اندر اور نیکسٹ نیوز ہے ایک ایسے سیگمنٹ کی طرف سے جہاں پر ٹاٹا موٹرز نے جبردست انٹری کی اپنی مینی ایسیو بی پنچ کو لانچ کر کے اور جس نے آٹوموائلز انڈسٹری کو ایک نیا وکلپ دیا ہے اور ایک نیا راستہ دکھایا ہے بھارتیہ مارکیٹ میں یہ گاڑی جبردست پرفارم کر رہی ہے اور اب ٹاٹا پنچ کے کمپٹیشن کے لیے کئی کمپنیاں اپنی نیو گاڑیاں لانچ کرنے والی ہیں جس میں پرائز رینج پر بھی ویسے اس فوکس رکھا جائے گا اور اپ روکس 5.50 لاکھ کے آس پاس ایک نیو گاڑی لانچ ہونے والی ہے سیم اسی سیگمنٹ میں ورڈ کلاس فیچرز کے ساتھ اور یہ ہے سیٹرون کی سی تری جو نیکے بھل دیکھنے میں خوبصورت ہے بلکہ کمپنی کی ورڈ کلاس گاڑیوں کی طرح اس کے سارے فیچرز بھی بہت ہی شاندار اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے گراؤنڈ کلرینس کے بارے میں تو 180 mm کا گراؤنڈ کلرینس دیا گیا ہے اس کے علاوہ 10 انچ کا ایڈوانس انفو ٹینمنٹ سسٹم ہے جو ایپل کار پلے انڈ اور آٹو کنیکٹیوٹی والا ہے اور 315 لٹر کا بوٹ سپیس ہے اور اس کے علاوہ اس میں 1.2 لٹر کا ٹربو پیٹرول کا آپشنز بھی ملنے والا ہے جو 130 بی ایش پی کی پاور دیتا ہے اور کمپنی اس انجن کو 5 سپیڈ کے مینیول اور 7 سپیڈ کے آٹامیٹک گیر باکس کے ساتھ پیش کرنے والی ہے اور اس گاڑی کا سیدھا مقابلہ ٹاٹا پنچ جیسی شاندار گاڑیوں سے ہے اور اس گاڑی کا ایکسٹیریئر بھی کافی شاندار ہے انٹیئر کے فیچرز کی طرح جسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور فائنلی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی گاڑی پرچیج کرنی ہے اور اس کے بعد میں لیٹسٹ نیوز ہے رینو انڈیا کی طرف سے مارکٹ میں پاکٹ پرنڈلی گاڑیاں لانچ کرنے والی رینو انڈیا اب لانے والی ہے ایک ایسے سیگمنٹ میں اپنی فرسٹ گاڑی جو مارکٹ میں آتے ہی جھنڈے گاڑ دے گی اور یہ ہے رینو کی قویڈ ہیچ بیک کا الیکٹرک ویریانٹ جو دیکھنے میں تو کافی شاندار ہوگا ساتھی 300 پلس کا مائلیج بھی دینے والا ہے اور فیلحال بات کریں اس کے یوروپیان موڈل کی تو اس ہیچ بیک میں 44 ہارس پاور اور 125 اینم پیک ٹورک بناتی ہے اور اس کار میں 26.8 کلو وارٹ کا بینٹری پیک ہے جو سنگل چارج میں 300 کلومیٹر کا رینج دیتا ہے اور سٹی کے جیڈ ای کے نام سے یہ سیل کی جاتی ہے اور جہاں تک بات ہے اس گاڑی میں جو اس کا انڈیا سپیک ورجن ہونے والا ہے اس میں پاور فل فیچرز ایڈوانس بورڈ لوک کنیکٹڈ کار ٹیکنولوجی کے ساتھ میں کافی شاندار پاور بھی ملنے والی ہے اور نیکسٹ اپ ڈیٹ ہے کیا موٹرز کی طرف سے جس کی جون کے فرسٹ ویک میں ایک الیکٹرک کار کیا ایوی سکس لانچ ہونے والی ہے اور اس کار کو 2022 یوروپین کار آف دا ائیر کا کتاب بھی مل چکا ہے تو کافی شاندار یہ گاڑی ہونے والی ہے اور جہاں تک بات ہے اس گاڑی کے کمپنی نے ایوی سکس لائٹ ایوی سکس ائر ایوی سکس وارٹر اور ایوی سکس ارث نام کا ٹریڈ مارک بھی یہاں پر ریجٹرڈ کر آیا ہے اور کیا ایوی سکس میں کتنی رینج ہوگی اس کے بارے میں جو انفرمیشن اپ ڈیٹ ہوئی ہے اس میں 58 کلو وارٹ بالا بینٹری پیک بھی ہوگا اس کے علاوہ اس میں گاڑی کی سنگل چارج میں 500 کلومیٹر سے زیادہ رینج ہونے والی ہے اور فاس چارجر ملے گا جو 20 منٹ میں ہی اس کار کو 80% تک چارج کرے گا اور ایوی سکس کو کیا کے نئی ڈیڈیکیٹڈ ایوی پلیٹ فارم ای جی ایم پی پر تیار کیا گیا ہے یہ اپنے گھراکوں کو پریمیم موبیلیٹی سولوشن دینے کے لیے تیار ہے اور کیا کا اس کے بارے میں کہنا ہے کہ اب تک کا سب سے ہائی ٹیک ایوی سکس ٹو گیم چینجر ہے اسے الیکٹرک موبیلیٹی کو مجھے دار سویدہ جنک اور سولپ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں ریئر ورلڈ ڈرائیمنگ رینج الٹرا فاس چارجنگ کیپیبلیٹی اور جیدہ اسپیس کے ساتھ میں ہائی ٹیک انٹیئر فیچرز ملنے والے ہیں اور ایوی سکس میں ہے ایلیڈی ڈی آر ایلز ایلیڈی ہیڈ لیم سنگل سلیٹ گلاس بلیک گریل گلاس بلیک فنش والا ائر ڈیم اور او آر بی ایم سٹیل لائٹس اور ڈیول ٹون بمپرز اور اس میں ڈیجٹل انسٹومنٹ کنسول نیا ٹو سپوک والا ملٹی فنکشن سٹیرنگ ویل اور اے سی کے لیے ٹچ کنٹرول ٹرانشمیشن کے لیے روٹری ڈائل اور سینٹر کنسول پر سٹارٹ سٹوپ بٹن اور انڈیئر مارکٹ میں اس کا مقابلہ ٹاٹا نیکسون ہنڈائی کونہ اور ایم جی جیڈ ایس الیکٹرک سے ہونے والا ہے اور کیا موٹرز کا کہنا ہے کہ ٹونٹی تھرٹی تک بھارتی باجار میں اپنی چودہ الیکٹرک گاڑیاں لانچ کرنے والی ہے اور ابھی حال فلحال میں لانچ کی گئی ہونڈا موٹرز کی سیڈان سیگمنٹ کی سب سے زیادہ مائلیز والی ہونڈا سٹی ای ایچ ای بی جو کی دیش میں سب سے زیادہ مائلیز دینے والی سیڈان کار ہے ٹونٹی سکس پوائنٹ فائب کی ایم پل کا مائلیز دیتی ہے اور اس سیگمنٹ میں فرسٹ ہائی بیڈ الیکٹرک ٹیکنوجی سے لیس یہ گاڑی تھی ڈرائبنگ موڈز ای بی ڈرائب ہائی بیڈ ڈرائب اور انجن ڈرائب کے ساتھ آتی ہے اور کار میں 1.5 لیٹر 4 سلنڈر نیشوری ایسپیٹڈ پیٹرول انجن ملتا ہے کار کا انجن دیتا ہے 124 بی ایش پی پاور 253 این ام کا پیک ٹور جس میں سے 127 این ام ٹورک کار کے پیٹرول انجن سے ملتا ہے اور یہ اپنے سیگمنٹ میں 26.5 کی ایم پیل کا سب سے جہدہ مائلیز دیتی ہے اور اگر آپ پیٹرول گاڑیاں پسند کرتے ہیں اور جہدہ مائلیز چاہتے ہیں تو اس گاڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اسپیس کمفرٹ اور پیچرز میں بلکل شاندار ہے اور اگر آپ پریمیم ہیچ بیک پرچیج کرنے جا رہے ہیں یعنی کی ماروتی بلینو یا پھر ٹاٹا ایل ٹروز یا ہنڈائی کی آئی ٹونٹی تو آپ ایک بار اینٹری لیول کومپیکٹ ایسیو بی بھی عوشہ دیکھیں کیونکہ پریمیم ہیچ بیک اور اینٹری لیول کومپیکٹ ایسیو بی کا پرائز بینڈ لگ بھگ ایک جیسا ہی ہے لیکن اینٹری لیول کومپیکٹ ایسیو بی کی بات کریں تو اسی قیمت پر آپ کے لیے جیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ اس میں جیادہ بڑا بوٹ سپیس بہتر قیمت پر ایک بہتر پیکز ملتا ہے اس کے علاوہ یہ ہیش پیک کی طلعہ میں جیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے اترکت سپیس خراب سڑکوں سے بہتر طریقے سے نپٹنے کی کیپیسیٹی اور کومپیکٹ ایسیو بی اس کے لیے بہتر بکلپ ہو سکتی ہے اور کومپیکٹ ایسیو بی میں اپگریڈ کرنے والے بہت سارے سبسکرائبر کی یہی رائے ہے کہ آپ پریمیم ہیچ بیک کی جگہ اگر کومپیکٹ ایسیو بی لیتے ہیں تو کافی بہتر بکلپ ہو سکتی ہیں تو یہ تھے ابھی تک کے لیٹیسٹ اپڈیٹ آٹموائز نیوز تو اگر آپ بھی رہنا چاہتے ہیں لیٹیسٹ آٹموائز چیکنلوجی سے اپڈیٹ یا پھر جاننا چاہتے ہیں اپنی کسی بھی ایمپورٹنٹ کوئری کا سلوشن تو کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں یا پھر ڈیلی ہمارے ساتھ انسٹرگرام پر بھی لائب چیٹ کر سکتے ہیں اور اگر دیکھنا چاہتے ہیں اپنی من پسند گاڑیوں کے ریویو تو کمنٹس باکس میں لکھتے رہیں اور اگر آپ بھی ہونا چاہتے ہیں چینل کے ساتھ ایکٹیوی کنیکٹ تو اپنی دوارہ آن کی گئی گاڑیوں کے بارے میں اپنی لانگ ٹائم ایکسپیرینس چینل کے ساتھ شیئر کیجئے انسٹرگرام پر کونٹیکٹ کر کے تو ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب شیئر اوشیہ کریں نمشکار دوستو